ہیلو فرنڈز وقت ایک بار پھر آپ کو ڈلی فوٹ پر اور آج ہم ایک اور نئی ریسی بھی بنائیں گے چٹ پٹی دھنیا پتہ کے ساتھ میں سویا آلو کا کمبینیشن ہم نے دھنیا پتہ سویا ایک پاؤ لیا ہے اور آدھا کلو آلو لیے ہیں دو بڑے ٹاماٹر لیے ہیں ایک پیاج لیے جسے باری لچوں میں کاٹ لیا ہے ایک پنچ ہینگ لی ہے ایک چمچ جیڑا لیا ہے اور ہلدی مرچے دھنیا لی ہے ایک ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے ادھا گلسون کا پیشٹ لیا ہے چار سے پانچ ہری مرچے ہیں جسے ہم نے بیس سے پھار کے دو کر دیا ہے ایک ایک ٹیبل سپون کالی مرچ کا پوڈر ہے اور نمک ہے ٹیسٹ کے انصار اور یہ ساری کوکنگ ہم نے رائز برائنڈ آئل میں کری ہے آپ کسی اور کمپنی کا بھی لے سکتے ہیں یہ ہم نے ویسٹیج کمپنی کا یوز کیا ہے رائز برائنڈ آئل تو چلیے فٹا فٹے سے شروع کرتے ہیں بنانا ایک کڑائی لیے ہم نے کڑائی میں تیل ڈال دیا ہے ہم نے سو سو دیور سو گرہ میں قریب تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو گیا ہے تیل کے اندر ہم نے جیرہ اور ہنگ ڈالی ہے یہ دونوں اچھے دیر چٹک رہے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے باریک کٹی بھی پیاج اور اس کو واپس میں بھون دیں گے ملائیں گے ہلکی آسے اس کو منشٹر کر لیا ہے پیاج کو ہمیں ڈی فرائی نہیں کرنا ہے اس کو ہلکا ترانسلوشن کرنا ہے پیاج کو ہلکی آسے ہمیں شٹر کرتے ہوئے بھون لینا ہے 50% تک ٹرانسلوشن ہو جائے جب تک یہ ہے ہماری 50% تک ٹرانسلوشن ہو گئی اب اس کے اندر ہم آلو ڈال کے ان کو بھی فرائی کریں گے آلو موبال کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن فرائی کرنے کے بعد تیسٹ اور اینائنس ہو جاتا ہے آلووں سے آلو کو اچھے در فرائی کر لیں گے تاکہ پیاج کا ایروما بھی اس کے اندر پہنچ جائے ہمارے پر آلو فرائی ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم باری کٹا ہوا دھنیا ملائیں گے اور باری کٹا ہوا سویا سویا بہت گرم ہوتا ہے سردیوم میں یہ آرام سے مل جاتا ہے اس کو ضرور بنانا چاہیے یہ آپ کو لگ رہا ہے بہت زیادہ لیکن اب یہ بہت زیادہ پانی اوز آؤٹ کرے گا اس کو واپس ملا دیتے ہیں آلو کے ساتھ ہم اس کو برابر میں ملا دیں گے برابر سے یہ آپ کو لگ رہی ہے بہت زیادہ اس کا پانی ریڈیوز کرے گی تو یہ بہت تھوڑی سی دکھے گی دیکھئے دیرے دیرے اس نے پانی ریڈیوز کیا ہے اس کو ہم تھوڑی دھک کے پکائیں گے ایک سے دو منٹ دو منٹ ہو گئے ہیں اس نے کافی پانی ریڈیوز کیا ہے اندر یہ دیکھئے جو ہم پہلے بھول گئے ڈالنا وہ ہمیں پیاج کے ساتھ میں فرائی کرنا تھا لیکن اب بیچ میں ڈبھار ڈال دیا ہے ہم نے فرائی ہو جائے گا اس کو آپس ملا دیں گے اس کو بھی اس کو بھی آپس میں اچھے سے ملا دیں گے اس کو بھی آپس میں اچھے سے ملا دیں گے اس کو بھی پانی نکلے گا دیکھیں کتنی زیادہ لگ رہی تھی نا ہمارے کو دھنیا اور سرسو کتنی جرسی بچی ہے تمہارٹر ڈالا ہے تو نمک تو ڈالنا ہے بنتا ہی ہے اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اس سے ہمارے تمہارے تمہارے فٹا فٹ سے گل جائے آپس میں ملا دیں گے اس کو اب اس کے اندر ہم نے کٹی بھی میچے ڈالی ہیں جب اس سے دو کر کے رکھی ہوئی تھے ہم نے اب اس کو بھی آپس میں ملا دیں گے اس کا بھی چٹ پڑا پر اندر پہنچ جائے ہیں اب اس کے اندر ہم نے گرم مسار ڈال دیں ہلدی میچے ڈانیا ایک ٹیبل سپون اس کو بھی ملا دیں گے اس کو ہم پہلے بھی ڈال سکتے تھے لیکن ہم نے بعد میں اس نے ڈالا تاکہ ہماری پیاج فرائی ہوگئے ہمارے پیاج فرائی ہوگئے تو ہمارا مسارہ جل نہ جائے اس لئے ہم نے اس کو اینڈ میں ڈالا ہے اب اس کو تھوڑے دیکھ چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا فلیور ہمارے آلو میں پہنچ جائے اچھے سے اس کو ڈھک دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں کافی سارا سیلز اوز آؤٹ ہو گیا ہے سائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ سائن ہوتا ہے ہماری سبجی جو اچھے تکک ہو گئی ہے آپ پہ ملا دیں گے اس کو اچھے سے یہ دیکھیں کافی کانٹر ٹیم میں اوز آؤٹ ہو گیا ہے اب ہماری سبجی بلکل بن کے تیار ہو چکی ہے یہی اس کی پہچان ہے آلو بھی ہمارے گل گئے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پورے گل چکے اچھے سے اور آپ کو ہماری سبجی اچھے لگی ہے تو پلیز سبسکرائی کریں نہ بھولیں کومنٹ کریں اور آپ کو کیسی لگی وہ ضرور بتائیں کومنٹ میں اب اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو یہ ہماری زبردہ شاندار چٹ پڑی سبجی ریڈی ہے تھنکس پور وچنگ دلی فوڈز بائی بائی ٹیک کیئر موسیقی 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 موسیقی